تری نگاہ اگر مہربان ہو جائے میں جس زمین پر ہوں آسمان ہو جائے پڑتا ہوں یہ دعا میں ہر نماز کے بعد تمام ملک میں آمن و آمان ہو جائے گزارش کروں گا یہاں کچھ لوگوں نے جنرل چاند پوریا صاحب کے لیے کچھ محبتوں کے توقعے لائے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ محبتوں کے توقعے انہیں پیش کریں شکریہ شکریہ کریں شکریہ 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 مہترم چاند پوریا صاحب اپنی طرف سے ہمارے امام جوہم برکت صاحب ان کو شال پیش کریں گے موسیقی 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 کے لیے اور جنہوں نے بھی میرے بارے میں اپنے الفاظ اور خیالات بڑے نیک خیال بولیں اور بڑے اچھے الفاظ بولیں آہ تو اس کا میں صرف اتنا ہی بولوں گا چلا تھا اکیلا راہ منزل کو لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا مجھے پورا بھروسہ ہے جیسے ڈی سی میم نے بولا ہے اس اس بی نے بولا اور توصیف صاحب سب نے بولا کی جب سب کا مقصد ایک ہوتا ہے اور اس میں پھر پرسنیلیٹی اور انڈیوجیلیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے آئی تنک کہتے ہیں کہ ایک اور ایک مل کر دو نہیں گیارہ بنتے ہیں اور یہاں پر تو جتنے بھی ہیں سیویل سوسائیٹی سے لے کر جتنے بھی محکمے ہیں سب کا ایک ساتھ کام کرنا وہ اپنے آپ نظر آتا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگلے آنے والے چند سالوں میں اس جلے کی جو ہے تایا پلٹ ہونے والی ہے ٹرین کنیکٹیوٹی جو ہے ایک بار بنیحال سے خودمپور کی طرف ہو گئی جو اس سال کے انڈ سے پہلے ہونی ہے آپ سوچیں کشمی سے کنیا کماری تک یعنی بارہ مولا سے کنیا کماری تک پورا دیش ایک ہو جائے گا نیشنل ہائیوے جو شینگر سے اڑی کا ہے اس کا فور لیننگ جو ہو رہی ہے سنگرامہ میں جو پٹن اور بارہ مولا میں بائی پاس بن رہا ہے سنگرامہ میں پلائیوار بن رہا ہے پندرہ سو کروڑ کا شینگر اے پورٹ کا اپلیٹیشن ہو رہا ہے وہاں پر پنچ سوجیاں سے جو گلمر ہائیوے کا ڈی پی آر تیار ہو چکا ہے اور آگے ریلوی لین ایکسپینشن پوری کے لیے کپوڑا کے لیے گلمر کے لیے پہلگام کے لیے یہ بھی پلانٹ فور ہے تو مجھے میں ہر تین چار سال میں جب آتا ہوں تو مجھے آشر ہوتا ہے اور حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی پروگریس ہو گئی ہے لیکن پچھلے دو تین سال میں جو کام شروع کیا گیا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اگلے چار یا پانچ سال میں یہ جگہ پورا یہ جلا جو ہے یہ سب سے بڑا ہی نہیں ہے کپولیشن وائز یہ ایڈیا سے اس کی شکل یہ پہچانی جائے گی پروگریس کے ماملے میں باقی سارے تو سیویل ایڈمیسٹریشن پولیس آمی ہم لوگ سب آتے جاتے رہتے ہیں لیکن میں نے جیسے بولا کہ کل ہماری سرویس یہاں پر رکھنی جاتا ہے کئی لوگوں کی جو یہاں ہیں ان کی عمر سے آدھا مارا یہاں کا تجربہ ہے اور مجھے ابھی اٹھارہ مہینے ہو گئے ہیں یہاں پر میں اپنی وائیس سے دو سال سے نہیں ملا ہوں تو یہ ملا پہلا گھر ہے یہ تو آپ یہ مان کے چلیے بھی باہر کے ہیں یہ ادھری کے ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں اسی لحاظ سے ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ جو میں نے یہاں پر نکالا ہے میرے خیال سے اتنا خوشگوار نکلا ہے اور اتنا انکریجنگ نکلا ہے جس سے بھی میں ملتا ہوں سکول کے بچے ہیں کالیج کے سوڈنٹس ہیں لڑکیاں ہیں جو اول ٹاؤن سے نکل رہی ہیں آپ گوڈویل سکول میں جائیے چنہ نوجوان میں جائیے چیلنگ بچے ہیں جو پریوا سکول میں جو پڑھ رہے ہیں یہاں پر کسی سے بھی ملتے ہیں ہم لوگ اور یہ جو پروگرام کرتے ہیں اور بزرگ جو برانے گائیڈ ہیں یہاں پر جن کے ایڈوائیز جن کے سجیشن جن کی بلیسنگز کے قارن یہ سب ممکن ہو پایا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جو ینگ جنریشن ابھی لیڈرز کی نکل رہی ہیں جو نئے نوجوان اور لڑکیاں جو یہاں بہت زیادہ ہوپ دیتے ہیں میرے کو صرف کشمیر کے لیے نہیں لیکن ہمارے دیش کے لیے ہندوستان کے لیے بہت امید کی بات ہے یہ لاس میں ایک بار پھر پہلی کا آٹی پرگیٹ جنہوں نے اختار کا یہ پروگرام اوگنائز کیا اور آپ سب انہیں اپنے مشروف پروگرام سے اور کاریکنم سے ٹائم نکال کر یہاں پر آئے اور جنہوں نے یہ شب کہے تہے دل سے میں اپنے اور پریوار کی طرف سے آپ سب لوگوں کو دھنیوہ دینا چاہتا ہوں شکریہ دینا چاہتا ہوں اور یہ وشواہ دینا چاہتا ہوں کی چاہے میں آؤں چاہے سیٹی صاحب آئیں پاچ کا جو رول رہا ہے اور جو آج کے سوسائیٹی کے اندر وہ اسی حساب سے کنسٹرکٹیو رہے گا اور سب سے بڑی ایجنسی اور اورگنیزیشن ہونے کے ناتے جہاں بھی ہم جس کی بھی سپورٹ کر سکتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر متمنین رہیے تو تھانکیو بہی مچ جسے اللہ علیکہ آئی سکتے ہیں میں جس زمین پر ہوں آسمان ہو جائے پڑتا ہوں یہ دعا میں ہر نماز کے بعد تمام ملک میں عامل و آمان ہو جائے شکریہ